اسلام علیکم آج ہم اپنی اس بورڈ کا بٹن چینج کرنے جا رہے ہیں جو ہو گیا ہے خراب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بٹن ہمارا خراب ہو گیا ہے اور بھی ایک دو سوچز ہیں جو اپنی جگہ سے نکل گئے ہیں لیکن کبھی یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کوشش کریں سارے مین سوچ بند کر دیں میں ہمیشہ جب لائٹ نہیں ہوتی اس ٹائم یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ ارد بھی آ جاتا ہے تو کوشش کا یہ لائٹ دے گی ہو اور سوچ آف کر دیں سارے ہمیں اس کا کور کر لیا اچھا جی یہ دونوں اس کو ہم لوس کر لیں گے میں کوئی الیکٹریشن نہیں ہوں بس مجھے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا شوق ہے جو میں اپنے گھن میں بیٹھے کرتی رہتی ہوں اور میرے گھن میں کوئی الیکٹریشن بھی نہیں آتا ہے اس کو کھولیں اس کو کھولیں گے لوز ہوں جائیں گے تو یہ بریکٹ پورا باہر نکل کے آ جائے گا یہ بریکٹ پورا باہر نکل کے آ جائے گا یہ بیکٹ نکل کے آ گیا باہر اچھا اچھا جی آپ کو یہ وائر نہ چاہ رہی ہے بلیک والی یہ ہم پوری ایک سیریل میں آ رہی ہے تو ہم ایک بٹن چینج کرنے کے لیے یہ پوری سیریل کی وائر باہر نکالنے پڑا گیا اور یہ ریڈ والی وائر بھی باہر نکالنے پڑا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریڈ کس کی ہے بلیک کس کی ہے بس جیسے جو وائر لگی ہوئے وہاں سے وہ وائر نکالیں واپس بھی ہم نے کوشش کر کے ویسے ہی لگانی ہے جیسے لگی نہیں تو یہ سارے بلیک والی وائر پوری ایک سیریل میں آگے تک آ رہی ہے تو یہ پورے سارے لائن سے آپ اس کے سروو لوس کریں گے اور اس بلیک والی وائر کو آرام سے نکال لیں گے یہ دیکھیں میں سوئچ بند ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے اس لیے میں وائر کو ہاتھ سے نکال لیں گوں آپ ایسی کوشش ہرکیز نہیں کیجئے گا جب تک آپ کا مین سوئچ آف نہ ہو اور ٹیسٹر ڈھا کر پھر بھی چیک کر لیں گے کیا ارد نہ آ رہا ہو اچھا یہ ہولڈر میں بٹن فکس ہے اس کو نکال رہے ہیں یہ توڑ اسی مہنے سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی اٹسس کے فکس ہونے والے یہ ہے وہ فکس ہوا ہے یہ نکل گیا ہے یہ بٹن اندر سے خراب ہو گیا توڑ گیا اب یہ دوسرے بٹن ہم لگائیں گے اور ایسے یہ دیکھیں گے کہ آن آ آف کس طرف ہوتا ہے بلکل صحیح دیکھنے کے بعد اس کو فکس کریں گے یہ ایزیل ہو جاتا ہے تھوڑا ساتھ لوگوں سے پریس کرنا پڑتا ہے یہ فکس ہو جاتا ہے اس میں بریکٹ میں اور اب جیسے ہم نے بلیک والی وائر کالی تھی ہم بلکل بلیک والی وائر کو سارے پٹنوں میں سے گزاریں گے یہ پہلے اس کا صور جو ہم لوس کریں گے یہ دیکھیں یہ لوس ہو گیا اب ہم وائر کو جیسے ہم نے یہ دیکھیں ہم دار رہے ہیں توڑا سی مشکل ہو گئی کیونکہ نکالنا آسان ہوتا ہے ڈالنا تھوڑا سا اس میں مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا آرام آنام سب دانے وائر کو سیدھا کرتے ہیں تاکہ وائر چلی جائے سیدھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہم لوگوں کو گھر میں کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھے گئے پیشن آئے گا تو ہمارے سوچ چینج کریں گا یہ بٹن چینج کریں گا چھوٹے چھوٹے کام گھر میں کر لیں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد یہ سارے سکرو ٹائٹ کر دیں ایک کے بعد سارے اوپر والی لائن کے سکرو آپ ٹائٹ کر دیں یہ اب یہ ہمارے سکرو ٹائٹ کر دیں یہ سارے سکرو ہم نے ٹائٹ کر دیں چھوٹے جو نیچے والے سکرو ہے اب اس کو لوس کریں گے اب وہ ہاں پہ وہ ہی ریڈ والی وائر لگیں گے جو ہم نے یہاں سے نکالی دیں یہ ریڈ وائر ہم نے یہاں سے نکالی دیں اور ہم اس ریڈ وائر کو یہاں فکس کر دیں گے بس آپ کو یہ یاد رکھنے ہیں کون سی وائر کہاں سے نکالی دیں بس اس کو ایز اڈیز ویسے ہی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھا یہ ہمارے یہ بھی سویچز بھی نیچے سے لوس ہو رہے ہیں ہم اس کو ان کو بھی اپنی جگہ فکس کریں گے تو یہ اپنے جگہ پر فکس ہو جائیں گے یہ جی ہو گیا یہ جی ہو گیا سب اب ہم اس بریکٹ کو واپس ادار اپنی جگہ پر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے سکو ہے وہ ہولڈ میں جائیں اور ایسے اور سکرو کو ٹائٹ کریں یہ ہمارے ایک ہو گیا ہے ہم دوسرا بھی کر رہے ہیں ہم نے یہ دونوں اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کور لگا دینا ہے اور یہ ہمارے بٹن لیکٹک سوچ کے بٹن صحیح ہو گئے ہیں بلکل اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر جائے گا اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کر جائے گا یہ آپ سامنے میں کور لگا رہے ہیں اور یہ ہمیں کور لگا رہے ہیں شکریہ